بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جہاں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آم باد رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و آمان میرے اللہ تعالیٰ سب کا رضا خوش عدد کرے بمارو خوش عفاق تعاف فرمائے اور سب کی پریشانیاں دور کرے آمین سمہ آمین اس دعا کے ساتھ آج میں اپنی رسپی کا آغاز کر رہی ہوں آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست پاپ پیسٹری یا چکن پاپ پیسٹری کی رسپی ایک ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہم نے یہ ڈو لی ہے پاپ پیسٹری کی اور اس کو ہلکا سا میں سلو سا اس کو بیلوں گی بیل کے تو اس کی میں کٹنگ کروں گی کٹنگ کر کے تو اس میں میں نے چکن جو فرائی کیا ہوا ہے اس کو میں اس کے اندر فیلنگ کروں گی تو چکن آپ جتنا مرضی آپ نے سپائسی رکھنا ہے جو اس طرح سے میں نے فرائی کیا ہوا ہے تو کٹنگ آپ آپ نے اس طرح کیسے کٹنگ اس کی کرنی ہے کوئی بھی آپ اگر آپ کے پاس اس طرح کا کٹر نہیں ہے تو آپ گول شیپ کا کوئی بھی کٹر لے لیں تو اس سے آپ اس طرح کیسے کٹنگ اس کی کر لیں بہت زیادہ آپ نے باریک یا ہارڈ سا اس کو بیلنا نہیں ہے ڈو کو یعنی کی جو آپ کی پاپ پیسٹری ہے پھر اس سے لیئر جو ہے نا اپنی ہوتی ہیں یعنی کی رائز نہیں ہوں گی اس کی لیئر جو بیٹھ جائیں گی اس طرح سے میں اس کی کٹنگ کروں گی پھر ہم اس کی فیلنگ کریں گے اسی طریقے سے میں ساری کٹنگ کرتی ہوں یہ جو ایکسٹر ہوتی یہ بھی آپ نے ضائع نہیں کرنی اس کو پھر ہم اس طریقے سے مکس کر کے ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں پھر ہم اس میں دیش ٹھیکن ہے بونلیس میں نے بلکل سمال کٹنگ کر کے تو اس کو میں نے گارلک لے کے اسے ہلکا سا کر کے تو اس میں میں نے آپ نے کوئی بھی مسالہ جو نہ چاٹ مسالہ یا کوئی بھی اس طریقے سے یا ریڈ چیلی بلیکس اور پھر ہم اس طریقے سے ڈال کے نہ آپ نے اس کو ہلکا سا فرائی کر لینا کر کے گئے اس طریقے سے میں اس کے اوپر دوسری جو میں کٹنگ کی لیر کی ہے تو اس کے بعد میں اس کے اوپر وہ رکھوں گی ہون اور ریڈی میں نے بلیٹ کیا ہوا ہے ٹو ففٹی پہ میرا لیکٹریک ہے تو میں نے اس کو ٹو ففٹی پہ میں نے کیا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم اس طریقے سے کر رہیں گے پھر ہم نے ایک مولک لے کے تو اس کے ساتھ اس کے ہم نے کٹنگ اس کو اس کی شیپ دیں گے یہ دیکھیں اس نے گھول لے کے ہم اس سے نہیں ہے تو آپ اس سے کوئی بھی چیز لے کے تو آپ آسانی سے اس کو ایک کٹ اس سے شیپ دیں گے پھر ہم ایک ایگ لیں گے اس کو اچھے سے ہم نے پھر ہمیں گے بیٹ کرنا ہے بیٹ کر کے تو ہم جو لاسٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم نے کوٹ کرنا ہے دیکھیں ہلکا ساتھیں برش کریں اس کے ساتھ اس سے یہ کہ بہت ہی زبر سے شائننگ سے آتی ہے اس کے اوپر کوئی آپ نے اوئل گریس نہیں کرنا کیونکہ پاف پیسٹری ساری بنی ہی بناسبتی گی سے ہوتی ہے تو وہ اس سے خود ہی اتنا زبر اس کے ہو جاتے ہیں یعنی کہ اوئل ہی سا ہو جاتا ہے اس کو گی یا اوئل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اب میں اس کو اوون میں رکھتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے کتنے زبردست ہمارے پاف پیسٹری ہماری رائز ہو گئی ہے دو میں نے اورشیپ کی بنایا تھے یہ دیکھیں اتنی زبرस رائز اتنی خوشبو مہکا رہی ہے اب میں آپ کو ساتھی آپ چاہے کے ساتھ میں اب بسکٹ بنا رہی ہوں یہ میں نے بسکٹ بنائیا تو یہ میں نے ہارٹ والے بسکٹ بنائے نمکین بھی بنائے اور میٹھے بھی بنائے یہ نمکین بنائے ہار ساتھ میں میٹھے بھی تیار کروں گی یہ سویٹ ہارٹ کرسینٹ بنائے میں نے آپ میٹھے بھی بنائیں کیونکہ سویٹ ہارٹ ہے تو پھر میٹھے ہیں میٹھے بھی ہوتے ہیں یہ میں پہلے سب سے نمکین بناو گی سیم ایک طریقے سے اس کے اندر ہم جو شوگر ہے وہ ہم لوگوں نے نہیں سپرنکل کرنی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے دونوں سائٹ سے آپ نے ایک ایک انچ کی لیئر دیتے جانا ہے یہاں آپ نے آکے پانی ہلکا سا آپ نے یہاں سے سپرنکل پہلے کرنا ہے تاکہ بائیڈنگ اچھی سے ہو جائے یہ میں نے سویٹ ہارٹ جو میٹھے والے بنائے ہیں اس طریقے سے آپ نے میٹھا رکھنا آپ نے پھر پریس کرنا تاکہ جو چین نہیں گیرے نہیں پھر میں آپ کو اس کی کٹنگ دکھاتا ہوں نیچے جو فائن فلور ہیں یعنی مہدہ ہے وہ آپ نے ہلکا سا ڈسٹ کرتے جانا ہے ہنڈل آپ سے پھر اچھے طریقے سے ہو جائیں گے اور اب اس کی کٹنگ ہے کٹنگ آپ نے دونوں کے ایک جیسے ہی کرنی ہے ہاف انچ کی آپ نے رکھ کے کٹنگ کریں کیونکہ یہ رائز بھی تھوڑا سوتے ہیں یہ درمیان میں اپنے پانی لگانا ہے یہ دیکھنے نیچے سے اپنے شیف دینی ہارٹ بنا لینا ہے اسی طریقے سے میں سب کی کٹنگ کر کے جو میٹھے ہیں وہ لگ سی بیکن ٹری میں رکھوں گی اور جو نمکین ہیں وہ لگ رکھوں گی لیکن جو میٹھے والے ہیں اس کے اوپر بعد میں بھی آپ نے جو چینی ہے اوپر سپرینکل کرنی ہے پہلے میں ایگ لے کے اس کو اچھے دیکھ سے بیٹھ کر کے اس کے اوپر ہلکا سا میں سب کی اوپر ایگ لگاؤں گی اس کے اوپر ایک سے برش کرنا ہے ہم نے بیکنگ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے لاس میں سب کی اوپر جو ایگ ہے اس کے برش کرتے ہیں ایگ ہلکا سا اس کے اوپر لگاتے ہیں اس نے بہت خوبصوری سے شائننگ آتی ہے یہ دیکھنے کے بعد میں پھر میں اس کو پچینی جو نا اس طرح سے ایسے پھر سپرینکل کر دوں گی پھر سپ پھر آپ اور سپ پھر سپ پھر نہیں وہ اور سٹا ہیں اور وہ میٹھے تھے اتنے کوئی زبردست تیار ہوئے ہیں کیونکہ گھر میں کوئی نمکین کھانے والے ہوتے ہیں کوئی میٹھے کھانے والے ہیں تو دونے آپ تیار کریں بہت زبردست تیار ہوئے ہیں یہ نہیں یہ میٹھے سویٹ ہارٹ ہمارے کرو سینٹس ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں امیزنگی مہمان ہوں کیا گیا آپ اس سردی ہم نے سوپ تیار کیا ہے ہم نے چکن ویجیٹیبل بھی ساتھ چکن ویجیٹیبل سورس اور ہوت اور سورس سوپ تیار کیا ہے اس نے بون لیس میں نے بلکل چھوڑ سی کیوب لے کے اس کو ہلکا سا میں نے سوتے کیا یعنی کہ اس کا کلر ہی بس چینج کیا ہے پینک سے یہ وائٹ سا ہوئی ہے تو کر کے اگر ایکسٹر میں نے اولیو ایل ایڈ کیا ہے اس سے تو یہ اس کے اندر ہی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اگر دوسرا ہے تو آپ ریموو ایل کر لیں پھر میں چکن سٹاک تیار کی ہوئی تھی اس سے آپ یہ چکن نکالیں سٹاک لائے لگ سکا اس میں یہ دیکھ ویجیٹیبل بھی بھی بندگو بھی یہ بلکل ساری اپنے سمول سائز کے اپنے کٹنگ کر کے اس میں ڈال دینی ہے پھر یہ چکن بھی ڈال دینے آپ نے لاسٹ میں کیا چیلی ہے یہ کو ہلکا سا ایک وائل دینے آپ نے اس میں ہم نے سپائس دینے وائٹ پیپر بلیک پیپر اور چلی رچلی فریکس اور نمک یہ بھی ساتھ ہی ڈال دینے تاکہ یہ پک جائیں پھر اس میں ڈالیں گے سویا ساوس چلی فریکس چلی فریکس چلی ساوس اور وینیگر یہ تینوں چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس کے لاسٹ میں ہم جو ایگ بیٹ کریں گے نا تو ڈالتے وقت ہم نے اسی وقت چمچنی چلانا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ایک یعنی کہ بیس سے تھرٹی سیکنڈ کے لیے آپ اپنے اسے رکنا ہے تاکہ اس کے جو اندر وائل ایگ کے جو چمز ہیں وہ نظر آئے تو پھر زیادہ خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس سے خوبصورت ہے اور تیسرا جو لاسٹ میں پارٹ ہے جو ہم نے اس کو ٹھک بھی کرنا ہوتا ہے ہم کون فرورڈ ڈال کے آپ نے دیکھ لینا ہے سارے میں نہیں آپ جتنا آپ نے اس ٹائم یوز کرنا نا آپ اور یہ دیکھیں میں نے وائل ایگ کیا تھا اس میں چھوٹے چھوٹے اس میں اس کی کٹنگ کر کے تو ڈالنے بہت خوبصورت لگتا ہے اس میں تو کون فرور آپ اتنے میں ڈالیں جتنا آپ نے سوپ یوز کرنا ہو جب دوبارہ یوز کرنا تو تھوڑا پھر آپ سارے میں نہ مکس کریں پھر وہ ذائقہ نہیں رہتا میں جتنا استعمال کرنا تھا اتنے میں میں نے کون فرورڈ دو سے تین ٹیبل سپون ڈال کے تو میں نے اس کو دیکھیں اس طرح سے کیا یہ اس طرح سے آپ صوبہ کے ٹائم جب بھی بنائیں تو آپ ایکسٹر آپ یوز کر سکتے ہیں یہ مارا فائنل ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈش آٹ کرتے ہوں جب آپ سوپ سرب کریں میشہ پھر آپ چلی سوس کون فرور اور وینیگر وائٹ پیپر بلیک پیپر یہ سرونگ ڈش کے ساتھ آپ ضرور رکھیں پھر جسے زیادہ اور سپائسی چاہیے چیزیں ڈالنے کے لئے تو وہ اور ایڈ ڈش میں کر سکے پھر مارا فائنل ریڈی ہو گیا ہے یہ شام کے ٹائم آپ مہمانوں کے آگے رکھیں تو امیزنگ سردی اتنی زیادہ ہے تو یہ بہت ہی سپیشل ڈش ہے سردی کی اور سپیشل سبزی ہے جو ہمیں بناڑے پالک گوشت جس کے لئے میں نے بیف لیا ہے اور اس میں میں نے گارلک اور پیاز ڈال کے میں نے اس کو پہلے ٹینڈر ہونے کے لئے پریشر گو کر میں رکھ دیا ہے ساتھ ہی میں نے پالک سپرٹ اس کو بائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی کٹنگ کر کے اس کو میں کٹنگ کر کے گواش کے اچھے دیکھ سے اس کو بائل ہونے کے لئے لیدہ سے رکھ دیا ہے جیسے یہ بائل ہوگی تو اس کو میں اچھے طریقے سے اس کو میشر سے میش کر لوں گی ہمارا یہ دردہ ٹینڈر ہوگیا اس کو میں بنائی اس کے لئے اس میں ڈالوں گی ادھرک لسن کا پیسٹ یہ ادھرک لسن کا میں نے پیسٹ ڈال دی ہے ساتھ ہی میں اس میں سپائسیز ایڈ کر دیتی ہوں سرخ مرچیں نمک اور حلدی سکت دنیا اور زیرہ یہ لازمی میں ڈالتی تھی ہوں ہر کھانے میں اس کا ذائقہ بھی کیونکہ ڈرائے روست کر کے میں نے اس میں ایڈ کیا یعنی کہ میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے اس سے بہت زیادہ ٹوماتر میں نے ایک ڈال دی ہے تو اب اس کو میں اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرتی ہوں یہ جو ٹوماتر یہ بھی اچھے دے کے ساتھ ہی میش ہو جائے ادھر سے ہم نے پالک جو ہے وہ ہم نے کر لی میش اچھا اس میں لازمی یہ دن ڈال ہے ایک کپ میں نے دن ڈال دی ہے باقی اور بھی چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہے لیکن ہم پالک میں ایڈ کریں گے پالک میں نے میش کالی ماری ہو گئی تھی اب اس میں خاص سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تڑکہ لگانا ہے اس میں دارچینی لانگ کالی مرچیں زیرہ سبز الائچی یہ چار چیزیں ڈال کے میں اس کا تڑکہ ہے جو چاہے تو آپ بڑے برطن میں کر کے تو ڈریکٹرس میں پالک ڈال لیں میں نے اس طریقے سے تڑکہ لگا کے تو میں پالک میں ڈال دوں گی اس سے جو پالک کی اسمیل ہوتی وہ چلے جاتی اور اس سے اس کا کلر اور بہت زبردست ہو جاتا ہے اور اب میں یہ جو گوہ ہوتا ہے پالک میں ایڈ کر دوں گی اس کو پکڑیں ساتھ ہی میں اس میں ڈال ہے ایک کپ دودھ اور ایک کپ بلائی ڈال لی یعنی ایک کپ میں نے کریم ڈال لی ہے اگر آپ نہیں تو کریم تو آپ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر کی فریش بلائی جو ہے کریم وہ بلائی دودھ کی فریش وہ ڈال لیں وہ بہتر ہے ساتھی میں یخنی پلاو جو وہ تیار کی ہے میں نے پیاز کا ہلکہ سے تڑکہ لگا ہے ساتھی اس میں یخنی ڈال دی زیرہ ڈالا ہے ساتھی میں نمک ڈال کے تو چاول ڈال کے تو اس کی چاول تیار کر لی ہے پرفیکٹ ہماری پالا گوش جو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ شادیوں والا جو پالا گوش یہ اس کی پرفیکٹ ریسپی ہے ساتھی اخنی پلاو ہے تو یہ ہماری یہ ریڈیو کیا مہمانوں کے آگے اس طریقے سے بنائیں یہ خود بھی پکا کے انجوائے کر سردی ہے تو امیزنگ یہ ہے اب ہم آتے ہیں فیش کی طرف یہ ماری فیش ہے قریب فیش پیس کو بولتے ہیں یہاں کسی گریبی والی بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو یہ مسائلہ ہم نے بونس میں ہے پیاز میڈیم سائز کا ہم لیں گے پیاز اور اس میں میں ڈالوں گی ادرک لسن پیاز اور سبز میرچیں پہلے میں پیاز اور سبز میرچیں جو اس کی کٹنگ کر کے تو بلکل آپ نے جیسے ایک چوب کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کر لینی پیاز اور سبز میرچوں کی اور ساتھ ادرک لسن جو اس کو اچھے سے آپ نے پیس لینا ہے یہ ان چیزوں کی تیار کا ساتھی ٹماتر یہ کٹنگ کر کے تو پھر اب میں اس کو ایک کڑائی لیتی ہوں اس میں میں ڈالتی ہوں پہلے پیاز اور سبز میرچیں ہاف کپ میں نے ڈالا ہے اس میں آئل اس کو ہلکا سا ہے اس کی میں پہلے بنائی کروں گی جیسے اس کے کلر چینج ہوتا ہے پھر میں اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دی ہے ساتھ ہی میں سپائسی اس میں ایڈ کر دیں ہلکا سا بنائی کر کے اس میں سرخ میرچیں اجوائن جو مچھلی کی جان ہوتی ہے خشک دنیا پورڈر زیرہ پورڈر نمک اور حلدی یہ میں نے ڈال کے تو ہلکا سا پانی کا میں ضرور گاتی سیمنٹ میڈیم سائز کے ٹوماتر ڈال ہے تاکہ مسالہ نہ جلے جو میں اس لئے پانی کا ہلکا سا ڈال دیتی ہوں ساتھ میں مسالہ اس کی بنائی ہو گئی تھی اب میں فیش اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو مسالہ بنائی کر کے جب چیز ڈالیں تو آپ ہمیشہ سپیچلائی یوز کریں تاکہ جو آپ نے چکن ہو فیش ہو یا کوئی بھی چیز ہو چاکہ اس کے ٹوٹے نہیں اب میں بہت زیادہ نہیں پانی میں بس ایک ہی گلاس ٹالوں گی تاکہ مجھے بہت زیادہ نہیں چاہیے اس کی گریوی کری چاہیے مجھے اتنا زیادہ تو ہلکی سے یہ ایک ہی بوائل آنے پر یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ریڈی ہو گئی ہے اس کو چاہیے تو آپ نان کے ساتھ لیں میری روٹی کے ساتھ لیں بہت ہی ماری پرفیکٹ جو یہ فیش بنی تھی دیسی فیش تھی ماری بہت ہی زبردست بنی تھی ساتھی موسم ہے فروٹ کا آپ یہ بنائیں فریش فروٹ ہو تو آپ ضرور اس کو تیار کریں اس کے لئے میں نے لیا لیمان مارگریٹا میں نے تیار کیا ہے منٹ لیا میں نے لیمان جوس چاہیے منٹ چاہیے بلیک سالٹ چاہیے سب سے پہلے میں نے پیل کیا ہے اورنج کو تو ہم اورنج اس کے ڈالیں گے اس کے لیپ ڈالیں گے منٹ کے اورنج میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے میش کریں کوئی بھی آپ کے پاس بلیک سالٹ کالا نمک اس میں کوئی بھی آپ کے پاس ٹول ہے تو آپ اس کے ساتھ میش کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے اچھے طریقے سے اس کو میش کیا ہے میش کر کے آپ نے بیسکلی یہ ہے کہ آپ نے ہینڈ بیٹس کوئی بھی چیز ہے اس سے آپ نے اس کا جوس جو اپنے انکالنا ہے تو یہ اس کا جوس اچھے طریقے سے نکلا ہے تو اب ہم اس کو یہ دیکھیں بریٹ کریں گے یہ اچھے طریقے سے بڑی چیز نہیں کوئی بھی چیز لیکن آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ڈرین کرنا ہے بعد میں ہمیں آپ نے کوئی لیمن جوس کے سلائز بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی آئس کیوب ڈال کے تو ہم یہ جوس میں ڈال کے ساتھ ہم سیون اپ جہاں کوئی سپرائٹ کوئی بھی آپ نے وائٹ سلوڈا ڈالنا ہے تو ہمارا یہ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی زبر لا جواب ہمارا فریش جوس جو ہمارا مینٹ مائے جانے کہ اورنج مارگریٹا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم بنا رہے ہیں چکن منچورین امیزین اور چائنیز رائس بچوں بڑوں سب کی پسند لا جواب ریسپی ہے چکن اس کو میں نے مارینیٹ پہ لے کیا ہے وائٹ پیپر میں نے لیا ہے تو اس کے میں ادھر کلسٹر کا پیسٹ وان ٹی بل سپون اور وان ٹی سپون یا وان ٹی بل سپون آپ لے لیں تو اس کو میں نے ڈالا ہے نمک اس پہ ضرورت چلی سوس اس کے ٹو ٹی بل سپون اقورڈنگ ٹو آپ نے سوٹ لینا ہے جتنا یعنی کی چکن اس کے حساب سے آپ نے ڈالنا ہے ٹو ٹی بل سپون آپ نے ڈالنا ہے کورن فلور وان نیگ یہ ڈال کے مارینیٹ کر کے اچھے طریقے سے آپ نے تو تقریباً وان آور کے لئے آپ نے رکھ دینا ہے اب میں اس کو فرائی کرتی ہوں اس کے لئے میں نے چکن سٹوک تیار کی ہوئی تھی یعنی کہ ہم اس کے لئے میں چکن سٹوک چاہیے اس کو ہم نے گولڈن برون کرنا ہے بہت زیادہ نہیں اور میڈیم سائز پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں کرنا یہاں بھی تھوڑی سی مس ہوئی تھی وان ٹیبلسپون گارلی لے کے ہلکا سوتے کر کے اس میں میں ایک کچپ کچپ چلی سوس کالی میرچ سوید میرچ سویا سوس یہ ساری چیزیں اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے کر کے چکن سٹوک میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بوائل آنے دیا ہے پھر اس میں آپ نے چکن ڈال دیا ہے اس سے پہلے آپ نے سوری ڈالنا ہے کورن فلور وہ آپ نے پانی میں ڈال کے مکس کر کے تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے پھر چکن ڈالنا ہے اس کے بعد وائیڈ تیل اور یہ سبز پیاز آپ اس میں ایڈ کر کے تمہارا ریڈی ہو گیا ہے ادھر ہم نے گارلک ہلکے سے تھوڑ سے اپنے لے کے اوائل میں ہلکا سے گار کر کے یہ ہم نے ویجیٹیبل ہیں کیپسی کم کیرٹ اور کیبیج یہ ہم نے فرائی کیا ہے تو چکن جو میں ہم نے لاز میں ڈالا تھا اس کو بھی ہلکا سے شریڈ کر لیا تھا تو وائیڈ چاول بروائل کیا ہے ہم نے اس کے اندر مکس کیا انڈائس میں بھی ہم نے ڈال لیا ہے اور اس میں بھی ہم نے ایگ میں ڈال لیا ہے تھوڑی سی ہماری یہاں سے ریسپی پیچھے ہماری میسو ہو گئی تھی کہ وہ مرمر آئی نہیں تھی کیمرے میں ہمارا بلکو فائنل ریڈی ہے ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب کے لئے اللہ حافظ